السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بزعون وسبعون شعبتن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی ستر سے بھی زیادہ شاخے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ اور ان میں سے سب سے افضل تو لا إلہا إلَّا اللَّهُ کا کہنا ہے وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْعَضَىٰ عَنِ التَّرِيْقِ اور ان میں سے ادنا درجہ تکلیف دے چیز کا راستے سے ہٹانا ہے وَالْحَيَا شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِمَانِ اور حیاء ایمان کی ایک اہم شاخ ہے مطلب یہ ہے عزیز طلابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشاہ ہے بزعون وسبعونہ کے لفظ سے کوئی خاص عدد معین کرنا نہیں ہے بلکہ عرب کے محاورے کے مطابق صرف کسرت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں ایمان کے شعبوں سے مراد وہ تمام عامال اور اخلاق اور ظاہری اور باطنی وہ سب احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر اس میں پیدا ہونے چاہیے ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجولا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمانوں ایمان کیا ہے قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے کام سے رنج ہو افسوس ہو تو تم مومن ہو مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ ایمان کی خاص علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل کو خوشی ہو اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے برائی سرزد ہو جائے تو اس کو رنجہ اور افسوس ہو حضرت عباس بن عبد المطلب انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریویت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ کو اپنا رب اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر راضی ہو گیا دل سے مطلب یہ ہے عزیز طلابہ کہ در حقیقت وہی خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے پوری خوشی سے پوری خوش دلی سے اور دل کی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور پروردیگار مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا ان انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں جس میں پائی جائیں گی ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو تمام ماں سیوہ سے زیادہ ہو وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے وَأَنْ يَقْرَحَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَقْرَحُ أَنْ يُقْضَ فِي النَّارِ اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کوفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسی عذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے ارے عزیز طلعبہ یہاں یہ تین باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان کی حلاوت اسی آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے کہ ان سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ ہو اور کسی سے اگر وہ محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور تیسرہ یہ کہ اللہ نے جب ایمان اور اسلام والی دولت نصیب فرما دی تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ دوبارہ کفر کی طرف ہرگز نہ پلٹے اس کو یہ اتنا برا لگے جیسا کہ اتنا ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں گرنا یا آگ میں جانا کوئی خوشی سے نہیں جاتا بلکہ ہر کسی کو ناپسند ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ہو جس کے ساتھ انسان کو حد درجے کی محبت ہو تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو ماں باپ اپنی اولاد سے مال و دولت سے دیگر ان طرح کی چیزوں سے لیکن انسان کو چاہیے کہ ساری چیزوں سے زیادہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر وہ مومن کامل ہو جائے گا اللہ رب العزت ہمیں اس پر صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ